اسلام علیکم میں ہوں عاصف سمرو اور اس وقت میں موجود ہوں چاچنا چاچنا یہاں پہ ایک ریلویس ٹیشن ہوتا تھا جو کہ اب نہیں ہے اب اس کے کھنڈرات یہاں پہ رہ گئے ہیں پرانی بیڈلنگ اور یہاں پہ آپ چاچنا شریف لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور میرے ساتھ ابھی یہاں پہ ایک مقامی بھائی ہیں اسلام علیکم یہ آپ کا نام کیا ہے حریشمہ صاحب حریشمہ صاحب حریشمہ صاحب یہاں کے رہنے والے ہیں جی چاچنا ریلویس ٹیشن ہوتا تھا چاچنا ریلویس ٹیشن انگریز کے دور میں ہوتا تھا یہاں سے ختم کب ہوا پر یہاں سے یہ نواز شریف کے دور میں ہوتا ہے نواز شریف صاحب کے دور میں یہ جو اکھاڑی گئے اچھا ریلویس ٹریک اکھاڑ لیا گیا پہلے یہاں پہ آگے ٹرین رکتی ہوتی تھی آگے بھی چکر تھا وہ سامنے اچھا سامنے کھڑا کھڑی متدھانا جی وہ جین اچھا ان کو گھماتے تھے گھماتے پھر واپس جاتا تھے اچھا مطلب کی یہ لاس سٹیشن تھا یہاں پہ اس جگہ پہ یہ جگہ پہ اچھا یہاں پہ مطلب سامنے ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پہ انجن کو کھڑا کر کے گھماتے آجاتا تھا اس کا رخ تبدیل کی آجاتا تھا رخ تبدیل کر کے پھر یہاں سے ٹرین واپس ہوتی تھی یہاں سے باپس یہ خانپور 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 سے خانپور سے خراچی اسلام آباد ادھر لوگ جاتے تھے بہت رشت ہوتا ہے ابھی تو بلہ الحمدللہ یہ بنی ہوئی ہے پل سہولت کچھ ہے لیکن یہ ریلوے کی سہولت تو ختم ہوگی ریلوے کی بہت زیادہ سہولت تھی لوگوں کو یہاں سے اور یہ تو مٹی بھی پڑی ہوئی صرف وہ لین اکھار لینا مٹی پڑی ہوئی ہے مٹی سامنے پڑی ہوئی ہے یہ پورا یہ در سے لے کر خانپورتہ کی پتھر رکھے ہوئے ان کے نیچے یہ بن بنا ہوئی ہے مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ریلوے ٹریک پہ جیسے پتھر وغیرہ سارا کچھ وہ جگہ بنی ہوئی ہے ٹریک بنا ہوئی ہے یہ بنا ہوئی ہے وہ اوپر سے جو لائن ہے جو لائن مطلب پتنی ہے جو لوہ ہے وہ کھار لیا گیا ہے مطلب کہ نواز شریف صاحب کے دور میں یہ کیا گیا ہے اسی تیم یہ اٹھا لیا تھا اٹھا لیا تھا پتہ نہیں کہ پہلے پہلے آئے تھے یا بعد میں آئے ان کا حکومت ان کی تھا جو لوہ اٹھا جیا تھا ابھی تو سہولت نہیں ہے رہے لے گی یہ پھل کی ہے الحمدللہ بہت لوگ چل رہے ہیں دیکھو کتنا رشاہ پہلے کشتوں میں لکنی کو کشتے ہوتے تھے اس کے اوپر پھر چھ مہینے پھل بناتے تھے یہ لوہے والے بڑے وینڈبے مطلب یہ جو دبے سامنے یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ لوہے کے یہ عارضی پھل بنانے کے لیے اس سے محال ہوتے تھے پانی سردیوں میں سردیوں میں مطلب یہ کرتے تھے گرمیوں میں پھر کشتے چلتے تھے ابھی پھل بنا دیتے تھے تاکہ دریا کے آر بار لوگ آ جا سکیں ٹریفک آ جا سکیں ابھی بہت سہولت ہے الحمدللہ اور گرمیوں میں یہاں پہ کشتیں چلتی تھیں لوگوں کی عام دور اب کیلئے تیزہ تین گھنٹے کا کشتوں میں بیٹھ کے جاتے تھے پھر آتے تھے گرمیوں میں ابھی تو الحمدللہ یہ جو پھل بنی ہے بہت سہولت ہے صحیح صحیح ملہب یہ پرانا ریلوے سٹیشن درخت ہیں درخت بھی یہ پیپل کا درخت ہے یہ پیپل کا درخت بہت پرانا ملہب اس درخت نے وہ رونک دیکھی ہوگی اس ریلوے سٹیشن کی یہ بہت بہترین محول تھا یہاں لوگوں کے لئے بڑی آسانی تھی انگریز کے دور میں لیکن انگریز کے جانے کے بعد چیزوں کو بہتر کرنے کی بجائے چیزیں جو ہیں بتر ہوتی گئی ہیں یہ درخت وہ کھڑے ہوئے ہیں درخت کے دیکھو بہت خوبصورت لگتے تھے سامنے علاقہ تھا بستی پہونا تھی مارا دل تو اس کے بعد یہ دریان اٹھا لیا چکر کو بھی صحیح صحیح یہ سامنے یہ والا جو سامان ہے وہ وہی ہے بل کے لئے صحیح بل کے لئے اپنی سنوی ترہا اچھا اچھا یہ تھی سامنے یہ جو آپ کو ڈبے نظر آ رہے ہیں یہ جو باکس نظر آ رہے ہیں ان سے سردیوں میں عارضی پل بنایا جاتا تھا اس طرح کے کاف سارے یہاں پہ یہ ڈبے سے نظر آ رہے ہیں اور یہ سردیوں میں یہاں پہ دریاء یہ دریائے سندھ ہے کہ یہاں پہ پل بن چکے ہیں سرد لوگوں کی عام دورفت کے لئے اور چیزوں کو لانے لے جانے کے لئے دریاء پہ یہ پل بنایا جاتا تھا آرزی اور گرمیوں میں پھر وہ کشتیاں چلا کرتی تھی یہاں پہ تو اب یہ ویران ہے اب یہ ویران ایک وقت تھا انگریز کے دور میں یہاں پہ رونک ہوا کرتی تھی یہاں پہ ٹرین آکے رکا کرتی تھی اور آج ویرانی ہیں اب یہاں پہ میکینک بیٹھے ہیں جو کہ ٹریکٹرز کا کام کر رہے ہیں یہاں پہ ایک گودام سا بنا ہوئے ہیں اس ریلوے سٹیشن چاچڑا ریلوے سٹیشن پہ اور یہ جی جو رونک ہوا کرتی تھی انگریز کے دور میں اور جب ہم نے آزادی حاصل کر لی تو آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم نے یہ سب کچھ کھو دیا کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ عوام کے ساتھ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے اپنے پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے دعواز شریف صاحب کے دور میں یہاں کا جو ٹریک تھا ریلوے ٹریک اس کو اکھار لیا گیا ہمارے لیے لمحے فکر ہی ہے